بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایسی سگنلز کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کچھ سگنلز دیکھے تھے ایسی سگنلز کہتے ہیں الٹرنیٹنگ سگنلز کو آپ نے ایک اس طرح کا سگنل دیکھا ہوگا جب ہی ایمپلیٹیوڈ اس کا ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹائم ایزاں ہم نے ایک ساف ایس لکھا تھا تو ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے چینج ہو رہا ہے تو یہ بھی سگنل الٹرنیٹنگ ہے اسی طرح سے ایک سگنل ہم نے دیکھا تھا یہ جو ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر سگنل تھا اس کا بھی جو ایمپلیٹیوڈ ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹائم وہ چینج ہو رہا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ایک ٹائنگولر سگنل تھا یہ ٹائنگولر سگنل ہے جس کا ایمپلیٹیوڈ ویڈ ریسپیکٹ ٹائم چینج ہو رہا ہے اسی طرح سے ایک سگنل ہے جو کہ ساٹ اتھ ویف فارم ہے جس طرح کسی آری کے دندے ہوتے ہیں اس طرح یہ سگنل ہوتے ہیں یہ بھی جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے جو یہ سگنل ہے اس کو ہم سائنو سائیڈل یا سائن سگنل کہتے ہیں جو یہ ہمارے پاس سگنل ہے اس کو ریکٹینگولر سگنل کہتے ہیں یہ ٹائنگولر سگنل ہے یہ ہمارے پاس ساٹ اتھ ویف فارم ہے یا ساٹ اتھ سگنل کہہ رہے ہیں اس کو یہ جو چار آپ کے سامنے ہیں یہ سارے کے سارے الڈرنیٹنگ سگنل ہیں ملہب ان کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے ویڈ ریسپیکٹ ٹائم چینج ہو رہا ہے ہم نے ہر سگنل کا ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے جس طرح اس کا ایدھر ایمپلیٹیوڈ ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں میکسیم ایمپلیٹیوڈ آف نیگٹیوڈ سائیڈ اور جو یہ والا پوائنٹ ہے یہ کیپٹل ایکس آف ایم لیکن یہ پازیٹیوڈ سائیڈ بے ہے اسی طرح سے جو یہ زیرو ایکسیز ہیں یہ والے زیرو ایکسیز ایدھر ایمپلیٹیوڈ زیرو ہے لیکن اس سے ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ایمپلیٹیوڈ مائنس ایکس آف ایم میکسیم ایمپلیٹیوڈ نیگٹیو سائیڈ اسی طرح سے یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمارا پازیٹیوڈ ایمپلیٹیوڈ ہے زیرو سے اوپر کی طرف ہے تو وہ ہم پازیٹیوڈ ایمپلیٹیوڈ لیتے ہیں سیم کیس ہوگا اسی طرح سے ٹرائنگولر ویف فارم کا یہ نیچے کی طرف نیگٹیوڈ ایمپلیٹیوڈ ہوگا اور یہ جو ہے یہ پلس میکسیم ایمپلیٹیوڈ پازیٹیو سائیڈ کی طرف ہوگا ساٹھوں تویف فارم میں بھی یہ جو پوائنٹ ہمارے پاس آرہا ہے یہ نیگٹیو ایمپلیٹیوڈ اور یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے اسی طرح سے یہ پازیٹیو ایمپلیٹیوڈ ہوگا تو یہ جو سیگنلز ہیں ان کا اگر اس کے اندر کوئی ڈی سی آف سیٹ نہ ہو تو یہ پازیٹیو اور نیگٹیو کے درمیان ہوتے ہیں کوئی پازیٹیو ویلی ہوگی کوئی نیگٹیو ویلی ہوگی الٹرنیٹنگ ایسی سیگنلز کی ایسی سیگنلز کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے ہم ایک سیگنل لے لیتے ہیں جو کہ سائنو سائیٹل سیگنل کو ہم سٹڈی کرتے ہیں ابھی جو سائنو سائیٹل سیگنل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ٹائم کے لحاظ سے آگے چلتا جائے گا یہ ہمارے ایمپلیٹیوڈ ایکسیز ہیں ایکس آف ایس ابھی یہ جو ہمارے پاس سگنل ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائن سائن ویف فارم کیونکہ یہ جو سگنل بنا ہوئے یہ میں نے سائن کی ویف فارم بنائی ہوئی ہے اور اور یہ اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ الٹرنیٹنگ کر رہا ہے ویز ریسپیکٹ ٹو ٹائم اس میں کچھ چیزیں ہیں دیکھنے والی جس طرح سے یہ ہمارے پاس اوریجن ہے یہاں پہ ٹائم بھی زیرو اور ایمپلیٹیوڈ بھی زیرو لیکن جو ہوئی یہ ٹائم کے ساتھ یہ رائز کرتا ہے تو اس پی کے اوپر جب آتا ہے تو یہ اس کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پازیٹیو میکسیمم ایمپلیٹیوڈ ہے اس سائن سیگنل کا اسی طرح سے یہ دوبارہ جب ٹائم گزرتا ہے اور تو یہ دوبارہ فال کرتا ہے زیرو پہ اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں زیرو کراسنگ زیرو کراسنگ کے بعد زیرو کراسنگ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس کا ایمپلیٹیوڈ زیرو ہو جاتا ہے تو یہ ٹائم ایکسس کے اوپر یہ زیرو کراسنگ ہے کیونکہ یہاں پہ ایمپلیٹیوڈ زیرو ہے اور ٹائم گزرتا ہے یہ ایمپلیٹیوڈ نیگٹیو سائیڈ پہ رائز کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ پوائنٹ آتا ہے یہ اس کا نیگٹیو ایمپلیٹیوڈ میکسیمم نیگٹیو ایمپلیٹیوڈ یہاں پہ ہوتا ہے اسی طرح سے اور ٹائم جو ہی گزرتا گیا ٹائم ایکسس پہ ٹائم گزرا تو اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ کم ہوتا 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 زیرو پہ آ گیا ایمپلیٹیوڈ یہ پھر ہمارے پاس ایک زیرو کراسنگ آ گئی جو یہ پوائنٹ ہے دوبارہ یہ ٹائم کے ساتھ رائز کیا یہ دوبارہ پیک آئی تو یہ وہی پیک ہے دوبارہ ٹائم گزرنے کے ساتھ فال کیا دوبارہ یہاں پہ اس نے اپنا ایمپلیٹیوڈ زیرو کیا تو یہ دوبارہ ہو گئی زیرو کراسنگ زیرو کراسنگ سے ٹائم گزرتا رہا اسی طرح یہ دوبارہ جائے گا اور یہاں پہ آجے گا نیگٹیو میں میکسیمم ویلیو ابھی اس میں جو یہ چیز ہے یہاں پہ جو آیا یہ ہم پازیٹیو میکسیم ویلیو بھی کہتے ہیں اس کو ہم پی بھی کہتے ہیں میکسیمم پی ابھی یہ جو ہے یہ پوائنٹ ہے یہ پازیٹیو پی اسی طرح نیگٹیو پہ نیچے جو میکسیمم ہے یہ ہوتی ہے نیگٹیو پی ویلیو نیگٹیو سائیڈ پہ پی ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس میکسیم ایمیٹیو ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پی پی ہوں گے ہمارے سیگنل یہ پہ تو جو میکسیمم ویلیو تھی سیگنل کی اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ پہ یہ ہمارے پاس وی پی ہے پازیٹیو پی ہے تو اس لئے میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ ایکس پازی میکسیمم ویلیو is اکل ٹو پازی پی وولٹیج اسی طرح سے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو نیگٹیو میں میکسیم ویلیو تھی یہ ہمارے پاس نیگٹیو اور اس پیک کے درمیان کتنے والٹیج ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں اس کو میں ریپریزینٹ کرتا ہوں وی وی پی ڈیش پی اس کا مطلب ہوتا ہے والٹیج پی ٹو پی پیک پیک سے لے کر اس پیک تک جتنے بھی والٹیج ہیں اس کو میں کہوں گا وی پیک ٹو پیک یا دوسرے الفاظ میں ہم نے جب یہاں سے پیک مارک کر لی تو یہ ہمارے پاس دسٹنس ہے اس پیک تک ہم اس کو کہیں گے وی پیک ٹو پیک مضل پیک 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 سیگنل کے ایک پیک سے دوسرے پیک تک جو پیک کہلاتے ہیں یہ جو پیک پیک آگے دوبارہ پیک 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 مضل یہ ہمارے پاس سیگنل سیگنل میں نے دوبارہ سس کو بنایا ہے تو اس میں یہ جو پیک تھی یہ ہمارے پاس پوزیٹیف ایکس آف ایکس تھی جو نیگٹیو سائیڈ سی پیک تھی وہ ہمارے پاس بھی م ایکس 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 ایک لکھنے کے لیے لکھ سکتا ہوں تو انٹو ایکس آف ایم اور اس کو میں ریپریزینٹ کر سکتا ہوں تو ایکس ایم مطلب جو پیک ٹو پیک والٹیجز ہیں وہ ٹوائیس آف دہ میکسیمم والٹیجز ہوتے ہیں یا میں اس کو یہ بھی لکھ سکتا ہوں یہاں سے یہاں تک والٹیجز وی پیک یہاں سے یہاں تک بھی وی پیک تو میں لکھ سکتا ہوں تو انٹو وی پیک والٹیجز اور یہ بانجے گا تو وی پیک سو میں لکھ سکتا ہوں وی پیک ٹو پیک والٹیجز اس ایکول ٹو انٹو میکسیم والٹیجز اور ایکول ٹو وی پیک والٹیجز جو ہمارے پاس ایسی سگنل ہوتا ہے اس کی جو والٹیجز لکھنی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں آر ایم ایس میں آر ایم ایس ہم کہتے ہیں روٹ مین سکوئر ویلیو کو یہ چیز یہ ہوتی ہے انرجیٹک سٹرنٹ آفا سگنل اس کو آر ایم ایس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جو آپ کے پاس کروں گے میں وابڈا کی پاور سپلائی آرہی ہوتی ہے پاور آرہی ہوتی ہے وہ ٹو ٹوانٹی وولٹ ہوتے ہیں اور وہ جو ٹو ٹوانٹی وولٹ ہوتے ہیں وہ آر ایم ایس ویلیو بتائی گئی ہوتی ہیں ابھی جو ہمارے پاس وابڈا کے سگنل آتا ہے وہ بھی جو والٹیجز آرہے ہیں اس کی جو ویف ہم ہوتی ہے جو شکل ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے یہ ہے سائن ویو سائن ویو کی طرح ہوتی ہے تو اس کے جب ہم نے والٹیجز منچن کرنے ہوتے ہیں جو یہ سائن ویو ہمارے پاس گروں میں آرہی ہوتی ہے تو اس کو ہم ان ٹرمز آف آر ایم ایس ویلیو لیتے ہیں آر ایم ایس ویلیو اس کے ہم نے لازٹ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس پوائنٹ جانس ہے وی پیک ہوتی ہے اسی طرح یہ والا پوائنٹ بھی وی پیک ہوتی ہے تو اس کی جو آر ایم ایس ویلیو ہے وہ ہم لکھتے ہیں وی آر ایم ایس اس ایکول ٹو پیک والٹیجز ڈیوائیڈ بائے انڈر روٹ ٹو یہ فارمولہ ڈرائیڈ ہوتا ہے لیکن آپ اس فارمولے کو یاد رکھیں یہ آگے بہت استعمال ہوگا آر ایم ایس ویلیو آف آف سیگنل اس ایکول ٹو اٹس پیک والیو ڈیوائیڈ بائے انڈر روٹ ٹو یہ صرف والٹیجز کے لیے نہیں استعمال ہوگا یہ کرنٹ کے لیے بھی استعمال ہوگا تو کرنٹ کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں اس کی آئی آر ایم ایس اس ایکول ٹو پیک کرنٹ ڈیوائیڈ بائے انڈر روٹ ٹو یہاں اس کی جگہ ہم ایک جنرل ایکویشن بنا دیتے ہیں جس طرح سے ہم نے یوز کیا تھا کوئی بھی سیگنل ہے ایکس اس کی جو آر ایم ایس ویلیو ہے وہ ایکول ٹو ہو جائے گی اس سیگنل کی میکسیمم ویلیو ڈیوائیڈ بائے انڈر روٹ ٹو تو جتنے بھی آپ کے پاس ایسی سیگنل ہے لیکن وہ سائن سیگنل ہے اس کی جو آر ایم ایس ویلیو ہے وہ اس طرح سے ریپریزنٹ ہوگی باقی جو سیگنل ہے ان کے لیے جو آر ایم ایس ویلیو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے لیکن جو سائن ویو ہوتی ہے اس کی جو آر ایم ایس ویلیو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ریپریزنٹ ہوتی ہے یہاں پہ ایکس کی جگہ کرنٹ لگ دیں تو کرنٹ کی پیک ڈیوائیڈ بائے انڈر روٹ ٹو والٹیج لکھتے ہیں ویلیو ہے ویلیو ہے ویلیو ہے ویلیو ہے ویلیو ہے تو جو ہمارے پاس سائن کی جو ریپریزنٹیشن ہے والٹیج کی یا اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ ہم آر ایم ایس میں ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو گھروں میں پاور سپلائی وابڈا کے والٹیجز آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سائن ویو ہوتی ہیں اور جو والٹیجز ہوتے ہیں وہ ٹو ٹونٹی والٹ ہوتے ہیں اور وہ ایسی کی ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اس کی آر ایم ایس ویلیو ہمیں بتائی گئی ہوتی ہیں ظاہری بات ہے ایک سیگنل ہے جو ویری کر رہا ہے تو اس کی اوویس سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فرکوینسی ہوگی تو جو گھروں میں وابڈا کے آتی ہے وہ ففٹی ٹو سکسٹی ہرٹس تک انہوں نے لکھا ہوتے ہیں لیکن نارملی ففٹی ہرٹس آ رہی ہوتی ہے یا سکسٹی ہرٹس آ رہی ہوتی ہے مرحب ففٹی ٹو سکسٹی کے درمیان آتے ہیں تو ہم کلکولیشن کے لیے سکسٹی ہرٹس کو یوز کر لیتے ہیں آر ایم ایس ویلیو جو گھروں میں آ رہی ہوتی ہے ٹو ٹونٹی والٹ ایسی اس کی فرکوینسی جو ان سے سکسٹی ہرٹس ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پھر پیک ویلیو کیا ہوتی ہے پوزیٹیو پیک یا میکسیمم نیگٹیو پیک تو ہمارے پاس جو فارمولا تھا وہ وی آر ایم ایس is equal to وی پیک divided by under root 2 تو یہاں سے میں یہ ڈرائیو کر سکتا ہوں وی پیک is equal to وی آر ایم ایس into under root 2 تو ہمارے پاس وی پیک is equal to کیا ہوگی وی آر ایم ایم ایس ہے 220 into under root 2 اور جب اس کو ہم calculate کریں گے تو ہمارے پاس جو پیک آئے گی وہ approximately 311 وی پیک آئے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس گھروں میں signal آرہا ہوتا ہے جس کی ریم ایس ویلیو 220 ویلیو ایسی ہوتی ہے اور فرکوینسی 60 ہرٹس ہوتی ہے اس کی جو پیک ویلیو ہے وہ ہمارے پاس 311 وی پیک ہوتی ہے جو یہ ویلیو ہے یہ 311 پیک تک جائے گی اسی طرح جو نیگٹیو سائیڈ ہے کیونکہ ہم نے ایک پیک کی بات کی تو یہ ہمارے پاس جو نیگٹیو سائیڈ ہے یہاں پہ 311 لیکن نیگٹیو میں ہوں گے جو ہمارے پاس گھروں میں وابڈا کی سگنل آرہا ہے 220 ویلیو ایسی ریم ایس ویلیو فرکوینسی 60 اس کی جو پیک ایک ہوتی ہے وہ 311 وولٹ کی ہوتی ہے اور جو دوسری پیک ہے وہ نیگٹیو میں یا 0 سے نیچے 311 پیک کی ہوتی ہے ہم نے ایک چیز سٹڈی کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں وی پیک ٹو پیک وولٹ وہ ہم نے پڑھا تھا 2 انٹو میکسیمم پیک وہ ابھی کیا 311 تو یہ کتنا بان جائے گا 622 وولٹ پیک ٹو پیک 622 وولٹ پیک ٹو پیک مطلب اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کی جو ویلیو آئے گی 622 وی پیک ٹو پیک ہوگی اور ایک پیک 311 کی ہے تو پیک ٹو پیک 2 سے ملٹیپلہ کر دیں 622 پیک ٹو پیک ہوگی ابھی ہمارے پاس جو فرکوینسی ہے وہ 60 ہرڈز دی ہوئی ہے ہم نے فار ٹائم بینگ لیا کہ یہ جو فرکوینسی 60 ہرڈز کی ہے تو جو اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا ہم نے سٹڑھی کیا تھا کہ ٹائم پیریڈ is equal to 1 آور F اور F is equal to 1 آور ٹائم تو ہم ادھر سے ٹائم پیریڈ نکال لیتے ہیں 1 آور F 60 ہرڈز دی ہے یہ جو ٹائم پیریڈ آئے گا یہ 16.7 میلی سیکنڈ کا آئے گا ٹائم پیریڈ کیا تھا ایک ویف فارم اور اس پیریڈ کے بعد دوبارہ وہی ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں تو وہ ہم اس کو ٹائم پیریڈ لیتے ہیں ابھی یہ ریپیٹ اس پیریڈ ہونا شروع ہوئی ہے تو جو اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ کو ٹائم ریکوائیڈ ہے اسے ہم کہتے تھے یہ ٹائم پیریڈ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 0 سے 16.7 میلی سیکنڈ کے بعد 0 سے جب سٹارٹ ہوگی تو 16.7 میلی سیکنڈ کے بعد یہ ویف فارم ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہو گیا ابھی تک ہم نے دیکھ لیا پیک ویلیو ریمس ویلیو فرکوینسی ٹائم پیریڈ اس سائن ویف فارم کا اور یہ ویف فارم وہ ہے جو ہمارے پاس گھروں میں سیکنل رسیب ہو رہا ہوتا ہے ہمیں 220 وول ریمس کا ابھی اس طرح کی جو ویف فارم ہے یہ جو کہ سائن ویف ہے تو اس کا جو جنرل فارمولا ہوتا ہے سیگنل کا ایمپیٹیوڈ ہے ٹائم ٹی is ایکوال ٹو جو بھی سیگنل ہے کرنٹ ہے والٹ ہے اس کی میکسیمم ویلیو انٹو سائن سائن اومیگا ٹی یہ جو ایکس آف ٹی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انسٹانٹینیس ویلیو ہے انسٹانٹینیس ویلیو مطلب کسی ایک خاص انسٹینٹ پہ یہ جو ٹائم ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کون سا انسٹینٹ ہے ابھی ہم نے یہ سٹڈی کیا تھا کہ سکسٹین پوائنٹ سیون میلی سیکنڈ کے بعد ویف فارم رپیٹ سیون میلی سیکنڈ گزریں گے تو یہ ہم آ جائیں گے ابھی انسٹینس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ ٹی ایک ایک سیون تو ویلیو ادھر ہم ٹی کی جگہ زیرو پوٹ کر دیں گے پھر ٹی اگر ہمارے پاس گزر گیا ہے ٹین میلی سیکنڈ گزر گیا تو وہ ہمارے پاس کسی بھی سیگنل کی انسٹینیس کسی بھی سائنو سائیڈل سیگنل کی ہمارے پاس انسٹینیس ویلیو وہ ہم اس فارمولے سے ریپریزینٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس چیز ہے یہ ہوتی ہے پیگ ویلیو یہ ہمارے پاس سائنیو سائنو سائنو سائیڈل اس کے لئے ہم سائن یوز کرتے ہیں اس میں جو چیز ہے امیگا ت امیگا ہوتا ہے 2 into پائ into f اور f ہم نے سٹڈی کیا تھا 2 پائ f کیا ہوتا ہے 1 over t تو ہمارے پاس یہ جو فارمولا ہے جنرل فارمولا اس کو اگر جنرل فارمولا اس کو ہم اگر expand کر لکھیں تو میں لکھ سکتا ہوں x of t is equal to x of m max peak value into sin 2 pi f کی جگہ ہم لکھ دیں گے 1 over t into time تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی instantaneous value کسی ایک instance کے اوپر جو value آتی ہے وہ ہم اس فارمولے سے نکال لیں گے اب یہی جو فارمولا ہم نے نکال ہے یہ سینس سائنس 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 جس کو میں نے کہا کہ یہ 60 ہرڈز کا ہم سگنل لے لیتے ہیں اس کی جو فرکوینس ہے 60 ہرڈز ہے اور اس کا جو peak amplitude ہم نے نکالا تھا 311 v peak نکالا تھا v peak وہ ہی ہے 2 pi constant 1 over t ہم پاس f تھا اس کی جگہ میں یہ put کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس جو وابڈا والا جو سگنل ہے جو سائن ویف فارم ہے میں x of t کی جگہ لکھ دیتا ہوں v signal at time is equal to peak value ہمارے پاس کیا آ رہی تھی voltages اس کے لئے دیتا ہوں v peak sine 2 pi ft اور values جب put کروں v peak کیا ہو گیا ہمارے پاس 311 sine 2 pi f کی جگہ ہم 60 اور time as it is رہنے دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا instantaneous value اس signal کے لئے یہ والی کسی بھی time پہ آپ put کریں گے یہ value t کی value change کرتے جائیں 0 1 2 3 16 7 ms پہ آئیں گے تو دوبارہ 0 آجے گی یہ بے شاک آپ کر دیکھ لیں اس جو signal ہے اس کی جو wave form جو سیگنل ہے جو یہ sinusoidal سیگنل ہے اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو wave form ہے وہ یہاں سے شروع ہو اس طرح سے یہ sinusoidal wave form اس طرح سے شروع ہو یہ time axis ہیں اور یہ 00 یہ ہمارے پاس amplitude کے ایکسیز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ wave form کسی voltage level کے اوپر اور نیچے isolate کر رہی ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک جو ہمارے پاس اس چیز پہلے signal تھا zero line کے اوپر لیکن ابھی signal تھوڑا اوپر ہو گیا تو یہ ہم جو offset ہو گیا اگر یہی signal نیچے کی طرف ادھر isolate کرتا اس طرح سے ہوتا تو یہ والا point ہے یہاں پہ کہہ دیتے کہ signal کا یہ offset ہے تو یہ جو offset ہے یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی signal کے اندر یہ جتنا amplitude ہے یہ offset یہ بیسیکلی اس کے اندر ڈی سی کمپوننٹ ہوتا ہے signal کے اندر اور یہ باقی جو اس point کے اوپر نیچے isolate کر رہا ہے یہ ac signal ہوتا ہے تو اس طرح situation کے اندر ہم نے پہلے ac signal کو study کیا کہ اس کا جو formula v peak sine omega t ہوتا ہے اب اس value کے اندر ہم نے ایک ڈی سی کمپوننٹ ایڈ گار دیا تو اس کا مطلب ہے میں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں ڈی سی کمپوننٹ کو v source یا اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہ ڈی سی کمپوننٹ ہے یہ ہمارے پاس ڈی سی کمپوننٹ ہے vs equal to کس کی ہو گیا کسی بھی instant ہم نے ایڈ ہو گیا اور یہ وہ ہی ہے جو یہ سی کمپوننٹ ہے اس کا فارمولا یہ اور یہ ڈی سی کمپوننٹ یہاں سے یہاں تک جو ایڈ ہو گیا جو ڈی سی کمپوننٹ ایڈ ہوا اس کو ہم offset کہتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا اس میں اس وڈیو میں ایسی سیگنلز کے بارے میں پیک ویلیو دیکھیں پیک ٹو پیک ویلیو دیکھیں پھر ریمیس ویلیو کو ہم نے سٹڈی کیا اور اس کے بعد ہم نے سیگنلز کی ریپریزنٹیشن دیکھی امید کرتا ہوں چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی کوئی بھی کوئی چن ہو تو آپ ریپریزنٹیشن دیکھیں کمار